محمد عمران زیادہ افیکٹ ہوا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ یہ سعودی گورمنٹ نے ایک اناؤسمنٹ کی ہے ان تمام دوستوں کو ان تمام بھائیوں کو سعودی گورمنٹ نے ریلیف دی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں کہ میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سعودی گورمنٹ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کیا فرمان جو ہے وہ جاری کیا ہے تمام غیر ملکیوں کے لیے یہ نیوز کچھ اس طرح سے ہے کہ جن کا اقامہ ختم ہو چکا ہے ان کی ایک ماہ کی فیز جو ہے وہ ماف کر دی گئی ہے خدمے نے ہر مہنے شرکرین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان غیر ملکیوں کی فیز میں ایک ماہ کی مافی کی منظوری دے دی ہے جن کے اقامہ ختم ہے اس بات کا بھی کیا رکھا جائے گا کہ حسب ضرورت مزید ایک ماہ کی فیز میں بھی مافی ہو سکتی ہے تو فرمان ایک ماہ کی فیز تو اوری ماف کر دی گئی ہے تقریباً اس میں انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ ایک ماہ کی اور بھی مزید جو ہے فیز ماف کی جا سکتی ہے دوستو جو سعودی عرب کی ایجنسی ہے سعودی ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا بہران سے متاثر ہونے والے شعبوں اداروں اور افراد کی مالی امداد میں توسیح کی بھی منظوری دے دی ہے کرونا بہران کی آگاز میں متاثرہ ادارے اور افراد کے لیے جس کی امداد کی منظوری دی گئی تھی اس میں سے مزید توسع کی جائے گی تاکہ اسے پوری طرح استفاد کیا جا سکے حکومتی امداد کی شاہی تو اسی میں کہا گیا ہے کہ کرونا بہران کے باعث متاثر ہون نجدی شعبوں میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی امداد سناس سسٹم کے تحت جاری رہے گی غیر ملکی کارکنوں کی ریکائرمنٹ اداروں کے جرمانے ماف کر دیے جائیں گے جن نجدی شعبوں کو لائسنس کے مطابق کام نہ کرنے پر بلیک لسٹ کیا گیا تھا انہیں بحال کیا جائے گا تمام نجدی شعبوں کے نقاط پروگرام میں ایک سعودی ملازم کا اضافہ تصور کیا جائے گا شہریوں کی کم سے کم تنخواہ کی پبندی نہ کرنے والے جن اداروں کو کار کاروبار سے روک دیا گیا تھا انہیں فی الحال بحال کر دیا جائے گا تمام اداروں پر فیز تیس دن کے لیے معتل کی جائے گی تہم اس کے لیے اداروں کو بینک گرنٹی دینی ہوگی قسطوں پر اشیاء کی خریدوں فروخت اور ادائیگی کی درخواست قبول کی جائے گی اس سے پہلی ادائیگی فرسٹ پیمنٹ کی شرط ختم کی جائے گی تو فرینڈ یہ بہت ہی اچھی نیوز ہے یہ سعودی گورنمنٹ نے تمام ان اداروں کو ریلیف دیا ہے تمام ان غیر ملکیوں کو بھی ریلیف دیا ہے جو یہاں پہ جوب کر رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں کسٹم اداروں کی طرف سے ویلیو ایڈٹ ٹیکس کی وصولی مواخر کی جائے گی اس طرح ویلیو ایڈٹ ٹیکس کی رقم واپس لینے کی درخواست فوری قبول کی جائے گی جبکہ درخواست کا معاینہ بعد میں ہوگا ٹیکس اور زکاعت کی رقم ادا نہ کرنے والے اداروں اور افراد سے دو ماہ میں ادائیگی میں رائد کی جائے گی اور انہیں مزید محلت دی جائے گی خاص طور پر ان افراد کے ساتھ رائد کی جائے گی جن پر کرونا بوران کے دوران ادائیگی واجب ہوئی ہے واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کرونا کے معایشی اثرات کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر دو سو چودہ بلین ریال کی امدادی منظوری دی تھی جس سے نجی شعبوں کے ادارے اور افراد اور مستفید ہوئے تھے علاوہ سے حکومت نے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں متعد وزارتی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو کرونا بوران سے پیدا ہونے والے مسائل کا مسلسل جائزہ لے رہی ہیں یہ الحمدللہ بہت اچھی نیوز ہے کہ ایک تو اکاموں کی جو فیس ہے وہ کم کر دی گی اور جو کافی زیادہ کام ہیں جو بند پڑے ہوئے تو ان کو ریلیف دیا گیا ہے اسی کرونا وبا کی وجہ سے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے اور سعودی عرب کی نیوز سے باقابر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں